شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا عبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منظہ عنی العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے عدلہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جھدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کروں گا انشاء اللہ عز و جل ایک صاحب کا بیان ہے میں نے بیلجیہ میں یونیورسٹی کے طالب علم کو اسلام کی دعوت پیش کی اس نے سوال کیا مضوع میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں میں لا جواب ہو گیا اس کو ایک علم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسحہ کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاسر رہا ہے وہ طالب علم چلا لیا کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دورانے لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر رودانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑ کی حدی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے یہ سن کر وضو میں گردن کے مسحہ کی حکمت میری سمجھ میں آگئی لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے دماغ فیل ہو رہے ہیں باگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نفسیاتی امراض کے ماہرین یعنی سائیکولوجسٹ کے یہاں مریضوں کا تانتہ بندھا رہتا ہے مغربی جرمنی کی ریپلومہ ہلڈر ایک پاکستانی فیزیو تھرپسٹ کا کہنا ہے مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج عدویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ پانچ بار مو دھولائے کچھ عرصے کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ پانچ بار ہاتھ مو اور پاؤں دھولائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ مو اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی کاربیولوجسٹ کا بڑے وصوق کے ساتھ کہنا ہے ہائی بلٹ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ پھر اس کا بلٹ پریشر چیک کرو لازمان کم آئے گا ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح رودانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں مچھے مجھے سائیں بھائیو وضو میں جو ترتیب وارعزہ دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں چنانچہ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام متلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہر اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات موجتے ہیں وضو میں پہلے ہاتھ دھونے پھر کلی کرنے پھر ناک میں پانی ڈالنے پھر چہرہ اور دیگر اعزہ دھونے کی ترتیب فالج یعنی پیرلائز کی روک تھام کے لئے مفید ہے اگر چہرہ دھونے اور مسحہ کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سلامی بھائیو آپ نے دیکھا کہ وضو ہمیں تو خیر آقا نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لئے لیکن جتنی بھی سنتیں یہ اس میں حکمتیں حکمتیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ جنیاوی بھی اس میں بہت فوائد ہیں تو ہر سنت مخزن حکمت ہے مسواق ہی کو لے لیجئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواق کرنا سنت ہے اور اس سنت کی برکت کا کیا کہنا ایک بیپاری کا کہنا ہے سویزر لینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی اس کو میں نے توفتن مسواق پیش کی اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اس کی تیخ کھولی تو اس میں سے تقریباً دو اینچ کا چھوٹا سا مسواق کا ٹکڑا برامد ہوا کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ توفہ دیا تھا میں بہت سمال سمال کر اس کو استعمال کر رہا تھا یہ ختم ہونے کو تھا لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ اکرم قز و جلہ نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواق قناعت فرما دی پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دھانتوں اور مسوروں کی تکلیف سے دو چار تھا ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج نہیں بن پر رہا تھا میں نے اس مسواق کا استعمال شروع کیا تھوڑے دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا سوچو کوئی اور وجہ ہوگی میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری بہاریں مسواق ہی کی ہیں جب میں نے ڈاکٹر کو مسواق دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا سلو علیہ عبید مٹھے مٹھے سائی بھائیوں ہم اسلامی ملک میں ہمارے مسواق کی فراوانی ہے اس لئے ہم کو اس کی اتنی چاہد قدر نہیں کہ دیکھا وہ نو مسلم کہ جہاں مسواق مجسر نہیں تھی وہاں اس کو مسواق کی کتنی قدر تھی اللہ ہمیں بھی قدر نصیق فرمائے یقیناً مسواق میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم حضرت سیدنا عطوہ رضی اللہ تعالی عن اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانِ عالی شان ہے مسواق سے قوتِ حافظہ بڑھتی دردِ سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا اس سے بلغم دور نظر تیز نیودہ درست اور کھانا حضم ہوتا ہے عقل بھرتی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا بڑا پہ دیر میں آتا اور پیٹ مضبوط ہوتی ہے مسواق کے بارے میں تین احادیث نے مبارکا نمبر ایک جب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواق کرتے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ابو دعوت شریف کی حدیث میں نمبر دو جب سرکارِ نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالہ اور نبیوں کے سردار شاہنشاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواق کرتے نمبر تین مسند امام احمد کی روایت ہے تم مسواق کو لازم پکڑ لو کہ یہ موں کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ اطبع یعنی طبیبوں کا کہنا ہے بعض وقت گرمی اور معدے کی تہزابیت سے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم موں میں پھیل جاتے ہیں اس کے لیے موں میں تازہ مسواق ملیے اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک موں کے اندر پھراتے رہیے اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں تو مسواق میں موں کے چھالوں کا علاج ہے جبکہ مسواق تازہ ہو اور اگر یہ تازہ مسواق کا لعاب موں میں جو ہے مسواق کرنے کے بعد نگل جائیں گے تو یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے ماہرین کی تحقیق کے مطابق اسی فیصد امراض میوڑا اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوروں میں ترہا ترہا کے جراثیم پرورش پاتے پھر میوڑے میں جاتے اور ترہا ترہا کے امراض کا سبب بنتے ہیں یاد رہے پوتھ برش مسواق کے نعم البدل یعنی آلٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تیجم جاتی ہے پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشوہ نمہ پاتے رہتے ہیں انہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے برش کے باعث دانتوں کی اوپر ہی قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے مزید کہتے ہیں برش کے استعمال سے مسورے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں جس سے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا یعنی گیب پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں غزہ کے ذرات پھستے سڑتے اور جرافیم اپنا گھر بناتے ہیں اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کیا امراض بھی جنم لیتے ہیں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات آدمی اندہ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں میرے بولے بھالے استہائی بھائی اس میں مسواک کا نہیں آپ کا اپنا قصور ہے میرا گمان ہے شاید آج لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دھاتوں پر مسواک مل کر بلکہ مس کر کے بضو کر کے اٹھ کر چل دیتے ہیں یعنی یوں کہیے کہ مسواک نہیں کرتے بلکہ رسمیں مسواک ادا کرتے ہیں چنانچہ مسواک کرنا سنت ہے کہ چودہ حروف کی نسبت سے مسواک کے چودہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلیے نمبر ایک مسواک کی موٹائی چھنگلیا اس کو خن سر بھی کہتے ہیں چھوٹی انگلی تو مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہوں مسواک اکبالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے نمبر تین اس کے ریش نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا یعنی گائب کا بائف بنتے ہیں نمبر چار مسواک تازہ ہو تو بہت بہتر بہت میں کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھیگو کر نرب کر لیجئے نمبر پانچ اس کے ریشے رودانہ کٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارامت رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے نمبر چھے جاتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے سات جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم تین بار کیجئے آٹھ ہر بار دھو لیجئے نو مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سیرے پر رہے دیکھئے چھنگلیاں نے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ پیچھے کی طرف ہیں اس طرح مسواک کو پکڑنا چاہیے طریقہ یہ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر پھر سیدھی طرف نیچے پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے اور اس طرح یہ دو دو کر تین مرتبہ کرنا ہے مگر میں نے تو آپ کو سیر بھی ہلا کر بتا دیا اچھی طرح مانجنا ہے جیسے برطن کو مانجتے ہیں تو کچھ دیر مانجنا پڑے خالی ہی کیوں کر کے اس طرح نہیں ہوگا بلکہ اتمنان سے کچھ دیر تک اتنا بھی تیزی سے نہ کریں ورنہ مسوروں میں زخم ہونے کا امکان ہے زیادہ زور سے کریں گے اس میں یہ اتیاط ہونی چاہیے کہ جو دانت ہے نا دراصل دانت اس طرح جیسے بال ہے خود انہیں ہم بولتے کہ دانت میں تکلیف ہیں تو یہ ہم سمجھو کہ یہ ایک عرف ہے کا ہم کہتے ہیں دانت میں تکلیف ہے حقیقت میں دانت میں درد ہوتا ہی نہیں جیسے بال میں درد نہیں ہوتا بال کو کٹو تو پتا بھی نہیں چلتا تو یہ دانت ہے دانت کو بھی حقیقت میں دانت کو تکلیف نہیں ہوتی اب دانت کو مارا تو تکلیف جو ہوئی نا تو یہ حقیقت میں دانت کو نہیں ہوئی یہ مسورے کو تکلیف ہوتی ہے مسورہ گوشت کا ہے تو مسورے سے بچا کر مسواک کرنی ہے ورنہ یہ مسورے کی جہاں دانت لگے ہوئے نا یہ مسورے کی گوشت یہ اوپر اٹھے گا اس کو اگر آپ بار بار اس کو دھکا لگے گا تو اس طرح دانت پر مسورے کی گریفت جو ہے وہ کمزور پڑے گی تو یہ صرف دانتوں کو رگڑنا ہے مسورے کو رگڑنے میں احتیاط کرنی ہے بے شک تھوڑا بہت مسورے کو یہ اس طرح مسورے جو نا یہ ان کی دانتوں پر گریفت مضبوط ہو لیکن جب مسورے پر آپ کریں گے تو اس کو احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ زخم نہ ہو جائیں اسے رہ پیچھے کے بھی کبھی کبھی یہ ویسے حکمت کی بات بتا رہا ہوں کہ انگلیوں سے بھی اس طرح مسوروں کو مساج کر لینا چاہیے تو اگر تھوڑا بہت اوپر کو اٹھ بھی گئے ہوں گے تو یہ مسورے جو ہیں یہ اپنے دانتوں کو مضبوط میں لینے گے اب اس میں آپ کو شاید یہ شکاہ ہوگی بازوں کو کہ خون نکل آئے گا اب خون اگر نکل آئے گا تو خون نکلنے کے اسباب میں سے ایک تو یہی ہے کہ مسواق صحیح کرتے نہیں دانتوں کی صفائی نہیں کرتے تو جب دانتوں کی صفائی نہیں کرتے تو مسورے اور دانتوں کے درمیان غزائی اجزاء جمع ہو جاتے ہیں جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ سخت ہو جاتے ہیں چونے کی طرح سخت اس کو ٹارٹر بولتے ہیں تو یہ ٹارٹر چونے کی طرح جم جاتا ہے تو جب یہ دانت اور مسورے کے درمیان ٹارٹر جبے گا تو جب آپ مسورے کو انگلی لگائیں گے یا مسواق کریں گے یا کوئی پھل وغیرہ کھائیں گے کوئی بھی چیز کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مسورے پر اور وہ دانت پر جب زور پڑے گا تو جو چونہ ہے وہ چوبے گا تو اس سے وہ خون نکلتا ہے اب یہ خون کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ پھر آسانی سے جاتا نہیں ہے اور یہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں جن کو دانتوں سے خون آنے کا مرض ہے اور حقیقت میں وہ دانت سے خون نہیں آتا جیسے دانت کا میں نے حس کیا کہ دانت تو جیسے بال اس سے نہ خون یہ دانت اصل میں وہ مسورے سے خون آتا ہے لیکن ارفن ہم دانتوں سے خون آنا کہتے ہیں یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ دانتوں سے خون آتا ہے تو اس کا پھر علاج کرنا ہوگا ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ڈینٹیسٹ ہو ورنہ آج کل کیونکہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں ساری جو بھی دکان کھول کر بیٹھیں وہ پروفیشنل ہی ہیں پیسہ کمانے بیٹھیں مگر یہ کہ ہمدرد قسم کے پروفیشنل ہونا پیسے لیں لیکن ایک مسلمان سے صحیح بانوں ہمدرد ہی کریں ایسے ڈینٹیسٹ بھی کم ایسے ڈاکٹر بھی کم اس موچوے میں وہ دھوٹ اور دھوکہ بہت چلتا ہے تو وہ کر دے گیا ہیں وہ بار بار دھکیے کھلاتے ہیں کہ کلانا پرسوانا پھر یہ اسکیلنگ اس کا علاج جو نہیں اسکیلنگ کرتے ہیں سے وہ لوہے کے مڑے وے کچھ اوزار ہوتے ہیں یہ اسٹیومیٹس ہوتے ہیں کچھ اسٹیل کے اس سے یہ کھرج کھرج کر یہ نکالتے ہیں وہ ٹاٹر تو اس پر خون تو کافی نکلتا ہے لیکن پھر کچھ دن کے لیے بہتری ہو جاتے ہیں لیکن وہ کر دے گیا ہیں دو داتوں کا کریں گے تو پانچ سو روپے لے لیں گے پھر بولیں گے پرسوانا تو اسٹو میٹس کے ذریعے وہ داتوں کی صفائی کرتے ہیں اور خاص کر وہ ڈینٹل پروپ ایک اسٹیل کا حالہ ہوتا ہے اس کی مخصوص طریقے پر اوپر کا حصہ جو وہ مڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ نکالتے ہیں وہ ٹاٹر نکالتے ہیں دو داتوں کا نکال لیں گے پھر بولیں گے پرسوانا پھر بولیں گے منگل کو آنا پھر بولیں گے جمعیرات کو آنا تو یہ کئی دھکے کھلوا اگر پانچ پانچ سو روپے ہزار ہزار روپے آٹھ آٹھ سو روپے چار تیار سو روپے وہ نکال کر ہزار روپے لگا دیتے ہیں کیونکہ ایک بار وہ اگر کریں گے اور آپ کو تھوڑی دیر میں فارغ کریں گے اور بولیں گے سارے تین ہزار دو تو آپ کی چیخ نکل جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کو دھکیاں کھلاتے ہیں یہ دیکھیں ڈینٹل پروپ اور اسی طرح اگر وہ داتوں کے مسوروں میں کوئی ذرہ فسا ہوا ہے تو نماز میں بھی وہ اس کی ممانت ہے کہ حدیثوں میں کہ فرشتوں کو سخت اس سے عذیت ہوتی ہے کیونکہ وہ قراءت نہیں کر پاتے تو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو قراءت جب وہ کرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے مو پر مو رکھ دیتا ہے اور تلاوت سنتا ہے تو اس طرح جب اس کے مو میں یہ ذرہ پسا ہوتا تو اس سے سخت عذیت ہوتی ہے کہ رشتے کو تکلیف ہوتی ہے آپ ڈینٹل پروپ جو دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب اس کا استعمال بھی شروع ہو تو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے دیکھیں میں تو آپ کو نمونتاں دکھا رہا ہوں استعمال کرنے کی ترضیم نہیں دے رہا کیونکہ اس کا استعمال کرنا بھی ایک فن ہے اگر عام آدمی استعمال کرے گا تو وہ پھر مسوروں کو چھیل ڈالے گا اور پھر مجھے دعائیں دے گا یا دعائیاں دے گا میرے تو اب آپ بولیں گے کہ آپ کیوں استعمال کرتے ہو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے انداز ہوتا ہے میں سمجھدار تو زیادہ نہیں ہوں لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھو آ گیا ہے وہ دانتوں صاف کرتے کرتے ہیں تو میرے کو الحمدللہ اس سے زخمی ہوتا نہیں ہوں میں عام دور میں تجربہ ہو گیا ہے آپ تجربہ کرنے سے پہلے کہیں زخمی ہو گئے اور خدا نہ کرے کوئی سیپٹک کی ترقیب بن گئی تو پھر یہ کہ آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے تو اس لئے میں آپ کو ترغیب نہیں دلا تھا کہ اس کا استعمال کریں نہ اس کا استعمال کرنا سنت ہے استعمال تو وہی کڑوی سینکھ ہو افضل وہی ہے کہ جیسے نیم کی سینکھ ہو اس سے دانت صاف کی جائیں مگر میں نے کہنا کہ میرے ایک دو جگہ گئے پہ تو وہ سیکھ وہ پہنچ نہیں ہو دور مطلب اندر میں تو وہ لکڑی کام نہیں کرتی ہو تو اس لئے مجبوراً مجھے یہ رکھنا پڑا ہے تو یہ سنت نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے بلکہ اس سے دانتوں کا خلال کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے صفائی اس تنکے کے مقابلے میں میرے میرے دانتوں کی خصوصیتیں کہ اچھی طرح ہو جاتی ہے الحمدللہ اور اس کا پھر صحیح طریقہ ہی ہے کہ جو استعمال کرے اور اس کو سیکھے کسی سے ڈینٹسٹ وغیرہ سے دوستی ہو تو میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے جائے استاد خالی ہست میں نے خود ہی سیکھا ہے اپنے آپ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ ڈاکٹری طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو وائل کیا جائے یعنی گرم پانی میں اس کو اُبال آجائے تاکہ اس کے جراثی مر جائے اس کا صحیح طریقہ ہی ہے لیکن شاید یہ طریقہ تو ڈینٹسٹ بھی کرتے ہو نہ کرتے ہو تو اگر صحیح معنوں میں اس کو وائل کیا ہے اور پھر اگر خدا نہ خیدہ زخم بھی آ گیا تو امید ہے کہ سیپٹک نہیں ہوگا لیکن بار بار اس کو وائل کرنا اسٹر رائز کرنا بولتے ہیں اس کو اس کا اسٹرلائزیشن بار بار بہت مشکل ہے تو اگر موں میں خون آتا ہے تو ایک تو یہ اس کی وہی دانتوں کی سکیلنگ اس کی صفائے کروا لی جائے دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کی ہے تجربی کی بات ہے کہ اگر کھانا بھوک سے کم کھائیں گے جیسا کہ حدیثوں میں بھوک کے تین اسے کر لو ایک اسے غزہ ایک اسے پانی ایک اسے ہوا تب تو کوئی مرض میرا خیال ہے وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف انشاءاللہ مگر بہرحال بیمار یہاں آتی ہیں لیکن بہت کم جیسے ابھی آپ نے سنا کہ میدے کی خرابی کے وجہ سے تقریباً اسی فیصد امراض ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان اسی فیصد امراض سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جبکہ کھانے میں احتیاط ہوگی لیکن آج کر بھوک کے تین اسے کا شاید تین گناہ کھائے جاتا ہو بھوک سے تو تاجب نہیں تو دانتوں کی یہ تقریب جو ہے خون کی اور ترہ ترہ کے امراض دانتوں کے یہ میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اسی طرح موں میں چھالے کا بھی تذکرہ بھی آیا تھا تو موں کے چھالے جو نہیں یہ بھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں تیزابیت بڑھتی ہے اور تیزابیت وہ ظاہر حوا کے ذریعے وہ زبان کو لگتی ہوگی تو اس طرح وہ تیزابیت کی وجہ سے زبان میں بعض اوقات وہ گال کے اندر کے حصے میں چھالے پڑھ جاتے ہیں تو اگر کھانے میں احتیاط کریں گے اٹومیٹک تیزابیت کم ہوگی جیسے بعضوں کو سینے میں بہت جلن مچتی ہے تو اس کو بھی اگر وہ کھانے پر ایک دو بار کم کھائے گا تو نہیں اگر وہ کھانے پر اگر کنٹرول کر لے گا تو انشاءاللہ حضرت انگیز طور پر وہ دیکھے گا کہ اس کی بیماری ایسی دور ہوگی کہ جیسے پہلے کبھی ٹھیل تجربہ شرط ہے اگر فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا دیکھیں طبیب گارنٹی نہیں دیتا یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب گارنٹی شدہ علاج تو یہ ذنیات پر ہوتا ہے میں ویسے آپ کو محبت بے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ یہ بھی مریض چلی جائیں یعنی انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بات کو مقید کیا ہے اللہ چاہے گا تو چلی جائیں انشاءاللہ عز و جل چت لیٹ کر مسواق کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی اس طرح مٹھی باندھ کر مسواق کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے نمبر تیرہ مسواق وضو کی سنت قبلیہ ہے البتہ سنت معقدہ اسی وقت ہے جبکہ موں میں بدبو ہو وضو کرنے سے پہلے جب موں میں بدبو ہے تو اب سنت موکدہ اور اگر بھومے بدبو نہیں تو سنت موکدہ نہیں غیر موکدہ ہے اور اس کا تعلق وضو کی یہ وضو سے پہلے کی سنت سنت قبلیہ نمبر چودہ مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواق کے ریشے نیس جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو مسواق فیک مت دیجئے فیک نہ نہیں یہ آلہ ادائے سنت ہیں کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے سمندر میں ڈال دیجئے اسی طرح موہ میں جو ریشے نکلتے مسواق کرنے سے موہ میں ریشے یہ بھی آلہ ادائے سنت کے ریشے تو اس کو بھی پھیک نہ رہے ہیں بلکہ اس کو بھی احتیاط سے موہ سے چن کر عدباً جیب میں رکھ لیں یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجال ہے گھر میں اگر چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں مسجد میں تو شاید رکھ نہیں سکیں گے آپ میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ چھلنی اس کا صرف دس روپے کی ہے میں نے موائی تھی دس روپے کی ملی اب دارا دام تو آگے پیچھے اتارتا ہر ملک کا اپنا دام ہوتا ہے زیادہ قیمتی نہیں ہے خرچہ زیادہ نہیں ہوگا گھبرائیں نہیں ہے یہ چھلنی جو انہیں اس میں میں مسواق کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں کلی کرنے سے موہ میں جو مسواق کہتے ہیں وہ اس میں کافی ذرات جمع ہیں پانی چھنکہ نکل جاتا ہے ذرات اس میں رہ جاتے ہیں ریشے وغیرہ تو آپ بھی گھر میں چاہیں تو گھر میں رکھ سکتے ہیں میں نے مسجد کے اپنا جو مقصود وضو خانہ میرا میرے مکتب کا اس میں رکھی ہوئی ہے اور گھر کے وضو خانے پر بھی رکھی ہوئی ہے اس سے توڑا اتمنان رہتا ہے کہ وہ ورنہ وہ ذرے جو انہیں اس واقعے مدا نہیں آتا کہ حقا کی سنت اور اسی علیم سنت اس کے ذرات پھر گھٹر کی نالی میں چلے جائیں یہ میرا اپنا مطلب یہ وہ ایجاد ہے چھلنی رکھنے کی جماعت ہو گئے حضور اس میں اب اس کا آگے کا کیا آگے کا یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے کسی عدب کی جگہ رکھ دیا جائے اگر اس کو اٹھا کر پھیک ہی دینا ہے تو پھر وہ چھلنی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا احترام کرنے کی نیت سے تو رکھا ہے دیکھو عدب کا معاملہ جو ہے جو بھی عدب کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں اس میں کوئی ممارت نہیں ہے جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں میں ثوابی ثواب ہے الحمدللہ اس نیت سے اب کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اور یہ بدعات حسنہ جاری کرنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا مجھے 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 سلامی بھائی ہو وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس کی حکمتیں بھی سنیے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراسین لگ جاتے ہیں اگر سارا دن ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں مثلا نمبر ایک ہاتھوں کے گرمی دانے نمبر دو چمڑی کی سوزش نمبر تین ایک زیما نمبر چار پھپھوندی کی بیماریاں نمبر پانچ جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شواعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی راو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے کلی کرنے کی حکمتیں بھی سن لیجئے پہلے ہاتھ دھولی جاتے ہیں جس سے وہ جراسی پاک ہو جاتے ہیں ورنہ یہ کلی کے ذریعے موں میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں ہوا کے ذریعے لا تعداد مولک جراسیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے موں اور داتوں میں لواب کے ساتھ چپک جاتے ہیں چنانچہ وضع میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے موں کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے اگر موں کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے بھی بعض امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے مثلا نمبر ایک ایڈز کے اس کی ابتدائی علامات میں موں کا پکنا بھی شامل ہے نمبر دو موں کے کناروں کا پھٹنا یہ اس سے پھٹتے ہیں نمبر تین موں اور ہٹو کی داد کوبا جس کو مونی لائسس کہتے ہیں نمبر چار موں میں پپندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ نیز روزہ نہ ہوتو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسیل یعنی کوئے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں بھی سنیئے پھے پھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثی دھوئیں اور غرد و غبار سے پاک اور اس میں اسی فیصد رتوبت یعنی تری ہو اور جس کا درجہ حرارت نوے درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ ہو ایسی ہوا فرام کرنے کے لئے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازہ ہے ہوا کو مرتوب یعنی نم بنانے کے لئے ناک روزانہ تقریباً چوتھائی گیلن نمی پیدا کرتی ہے صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں ناک کے اندر ایک خورد بین یعنی مایکروسکوپک جھاڑو ہے اس جھاڑو میں غیر مرائی یعنی نظر نہ آنے والے روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو علاق کر دیتے ہیں نیز ان غیر مرائی روئوں کے ذمہ ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں ڈیسوزیم کہتے ہیں ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے الحمدللہ حضر و جل وضوح کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے ناک کی صفائے ہو جاتی ہے اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کے اندرونی غیر مرائی روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے اور مسلمان وضوح کی بھرکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضوح کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے غد مفید ہے چہرہ دھونے کی حکمتیں بھی ملاعظہ فرمائیے آج کل فضاؤں میں دھویں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں مختلف کیمیاوی مادے سیسا وغیرہ میل کچھل کی شکلے میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے اگر چہرہ نہ دھویا جا تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دو چار ہو جائیں ایک یوروپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت یعنی آئی واتر ہیلتھ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دو چار ہونا پڑے گا چہرہ دونے سے موں پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے مائری نے حسن و صحت اس بات پر متفق کہیں کہ ہر طرح کے لوشن اور کریم بغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے امریکن کانسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا ہے کہتی ہے مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیاوی لوشن کی حاجت نہیں وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے محکمہ محولیت کے ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی انرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے الحمدللہ عز و جل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے الحمدللہ عز و جل وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے خون کا دوران چہرے کی ضرور رواہ ہو جاتا میل کچھل بھی اتر جاتا اور چہرے کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیو میں آنکھوں کے ذریعے کیسے مرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس میں آنکھوں کی رتوبتِ اصلیہ یعنی اصلی بنیادی تری کم یا ختم ہو جاتی اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے طبعی اصول کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا چاہتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے الحمدللہ عز و جل وضوح کرنے والا مود ہوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر ہوتی رہتی ہے جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑی مبارک سجاتے ہیں وہ بھی سن لیں ڈاکٹر پروفیسر جارج اہل کہتا ہے مود ہونے سے داڑی میں الجھے ہوئے جراسیم بے جاتے ہیں جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں خلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جنوں کا خطرہ دور ہوتا ہے مزید داری میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں تھائی رائٹ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے کونیات ہونے کی حکمتیں بھی سنتے چلئے کونی برطین بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق بل واسطہ یعنی ڈائریکٹ دل جگر اور دماغ سے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا ہوا رہتا ہے اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور آسابی امراض پیدا ہو سکتے وضوح میں کونیوں سمید ہاتھ ہونے سے دل جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ حد و جل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے مزید یہ کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے برائے راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا حجوم ایک باؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس عمل سے ہاتھوں کے اعزالات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں مسخہ کرنے کی حکمتیں سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہ رگ واقع ہے اس کا تعلق ریڈ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے جب وضو کرنے والا گردن کا مسخہ کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی راو نکل کر شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڈ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام احسابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے احسابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے ایک صاحب کا بیان ہے میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں میں نے جواب دیا میں پاکستانی مسلمان ہوں پوچھا پاکستان میں کتنے باغل خانے اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا مگر میں نے کہہ دیا دو چار ہوں گے پوچھا ابھی تم نے کیا کیا میں نے کہا وضو کہنے لگا کیا روضہ نہ کرتے ہو میں نے کہا ہاں بلکہ پانچ وقت کرتا ہوں وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں منٹل ہسپیٹل میں سرجن ہوں اور پاگلپن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور آعزہ کام کرتے ہیں ہمارا دماغ ہر وقت فلوڈ یعنی مائے کے اندر فلوٹ یعنی تیر نا یعنی فلوڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے یعنی ایک لکویڈ میں تیر رہا ہے مائے میں اس لئے ہم بھاگ دور کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا اور اگر کوئی ریجیڈ یعنی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹھوکی ہوتی دماغ سے چند باری کے رگیں کنڈکٹر یعنی موسیل بن کر ہماری گردن کی پوش سے سارے جسم کو جاتی ہیں اگر بال بہت بڑا دیے جائیں اور گردن کی پوشت کو خوشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خوشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کڑا ہو جاتا ہے اور باہرہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے نیازہ میں نے سوچا کہ گردن کی پوشت کو دن میں دو چار بار ضرور تر کیا جائے ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ مو دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے مزید یہ کہ مسحہ کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے پاؤں دھونے کی حقمتیں بھی سماعت فرمائیے پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں پہلے پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے وضوح میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بھیجاتے ہیں اور بچے کچھے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں لہذا وضوح میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی دماغی خشکی گبرات اور مایوسی یعنی دپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں سلو علیہ العریب سلو اللہ علیہ عمد وضوح کا بچہ ہوا پانی پینے میں شفا ہے اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کا پہلا اثر مسانے پر پڑتا ہے پشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پشاب آتا ہے نمبر دو اس سے ناجائز شہوت سے خلاصوی حاصل ہوتی ہے نمبر تین جگرد میدہ اور مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے روایت میں کسی برتن یا لوٹے سے وضوح کیا ہو تو اس کا پانی دبلہ روح کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے وضوح کا پانی کھڑے ہو کر پینا ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے مگر یہ یاد رکھے کہ نل سے ہم نے وضوح کیا جیسے آج کل ہم نل سے کرتے ہیں بہت بڑا ٹنک ٹنکی ہوتی ہے تو یہ وضوح کا بچہ ہوا پانی نہیں کہلائے گا ورنہ تم دریہ سے ایک بار وضوح کر لیں ہم سمجھے دریہ کا پانی وضوح کا بچہ ہوا پانی ہوا نہیں بلکہ لوٹے یا برطن میں جو ہم نے وضوح کیا تو اب یہ لوٹے کا جیسے بچہ ہوا پانی ہے تو اس کو کھڑے ہو کر قبلہ روح پی لینا مستحب ہے اور اس کی فضیلت مٹھے مٹھے سنگ بھائی وضوح اور سائنس کا موضوع چل رہا ہے اور آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف لوگوں کا روح جہان کچھ زیادہ ہے بلکہ کئی ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے جو انگریز محققین اور سائنس دانوں سے کافی مرعوب ہوتے ایسوں کی خدمت مہرز ہے کہ بہت سارے حقائق اسے جن کی تلاش میں سائنس دان آج سر ٹکرا رہے اور میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے دیکھئے اپنے دعوے کے مطابق سائنس دان اب چاند پر پہنچے مگر میرے پیارے پیارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ آج سے تقریبا ساڑھے چودہ دور تشریف لے جا چکے میرے آقا امام اہل سنت عظیم بارکت عظیم المرتبت پروان شبعہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اضا خان علی رحمت الرحمن کے عورس شریف کے موقع پر دار العلوم امجدی عالم گی روڈ باب المدینہ میں منعقید ہونے والے مشاہرے میں ایک مشاہرے میں شرکت کا موقع ملا جس میں ہدای کے بکشش شریف سے یہ مصرہ طرح رکھا گیا تھا مصرہ طرح رکھا جاتا مشاہرے میں کہ اسی مصرے پر سب لوگ اپنا کلام بیان کریں مصرہ طرح یہ تھا سر وہی سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا تو اس کی بحر پر اس کے وزن پر اسی کے ردیف اور کافیے کے مطابق شہرہ اکرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا حضرت صدر شریعہ مصنف بہار شریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی کے شہزاد آئی گرامی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علام عبد المصطفی اظہری رحمت اللہ تعالی نے اس مشاعرے میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا اس کا ایک مطلع سمات فرمائیے کلام کا جو پہلا شعر ہوتا اس کو مطلع بولتے اور اگر اور اس میں دونوں کے ردیف کافیے ایک سے ہوتے اور اگر ردیف کافیے ایک سے دوسرے شعر کے بھی ہو تو اس کو مطلع سانی بولتے پھر مطلع سالس علیہ حضر قیاس نصیب قیاس کرے اور جو آخری شعر ہوتا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا اس کو مقطع بولتے مقطع تو مطلع تھا یا مطلع سانی تا بار لیے کہتے ہیں سطح پہ اب چاند کی انسان گیا کہتے ہیں سطح پہ اب چاند کی انسان گیا عرش اعظم سیورا طیبہ کا سلطان گیا عرش اعظم سیورا طیبہ کا سلطان گیا یعنی صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب انسان چاند پر پہنچ گیا سچ پوچھو تو چاند تو یہ رہا بہت قریب ہے میرے میٹھے میٹھے مدینے کے عظمت والے سلطان شاہنشاہ زمین اور زمان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم معراج کی رات چاند کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش عظم سے بھی بہت اوپر تشریب لے گئے اس کے بارے میرے آقا حضرت امام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے سائنس دان اوڈے تو اب چاند کے دھبے ڈیکلیئر کیے تصمیر لے کر چاند پر دھبے اور چاند میں وہ تصویر لے کر انہوں نے قریب سے جب تصویر لی تو چاند میں وہ جوڑ ان کو نظر آ گیا یہ جوڑ وہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا تھے اور یہ خبر بہت پرانی ہے اب آپ کو یاد نہیں ہوگی ہم نے بہت پہلے پڑھی یہ چاند کا جوڑ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ مسلمانوں کی یہ بات صحیح کہ ہم تو پہلے سے دعا کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہمارے آقا نے کیے تھے شکت القمر تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم میرے آقا آلہ فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری اونگلی اٹھ گئی مہ کا کلے جا چر گیا مہ کا کلے جا چر گیا مہا ہو رہا ہے لیکن چاند ٹکڑے ہو گیا مہا مہا نے چاند تیری اونگلی اٹھ گئی مہ کا کلے جا چر گیا پیارے امیرے لے سنت آپ نے بزرگوں کے اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس کی مثالیں بھی ارشاد فرمائی تو کیا سائنس دان جو کہیں وہ ہمیں مان لینا چاہیے سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن پاک میں ان اللہ یمسک السماوات والاردت ان تزولا بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں تاکہ ہل نہ سکے اللہ تعالی نے تو زمین و آسمان کو روکا ہے کہ ہل نہ سکے قرآن یہ کہہ رہا اور سائنس دان کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے تو ہم سائنس دان کو نہیں مانیں گے خدا رحمان کے قرآن کو مانیں گے تو جہاں جہاں سائنس قرآن سے ٹکرائے گا وہ رد اور جہاں قرآن کے آگے سر جھکائے گا وہ ہم مان لیں گے سائنس کی تھیاری بدلتی رہتی ہے اور قرآن پاک کے ارشادات بدلتے رہیں ہیں سائنس دان ہو سکتا ہے اب ارشاد بدل بھی گئے ہوں گے بھروزہ نہیں ہے بدلتے رہے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں تو قرار نہیں ہے شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ رحمت کی نظر رسول